اجت کو گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن ہم خاموش نہیں ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا تھا آپ لوگ خاموش تھے آج آپ لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے کل اور آج ہماری ماں و بینوں کو اغوا کیا جا رہا ہے کل یہ سسلہ آپ کے لئے بھی آ سکتا ہے آپ کے بھی گروں میں ماں بینیں ہیں کل ان کو بھی اغوا کیا جائے گا تو پھر آپ لوگوں کے لئے کون آواز اٹھائے گا اور یہ سسلہ کب سے چروع ہے نہ کہ صرف یہ مسئلہ جناب ڈپڈی سپیکر صاحب وہ شخص جو اپنے دور ایک درار میں تھا آج بیمار ہے اس کی بیماری کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہ سکتا لیکن یہ تو کہنے پہ میں حق بجانب ہوں گا کہ اس کے دور میں جو بلستان ایک پرامنت صوبہ تھا اس کو آتش فشاں میں تبدیل کر دیا گیا بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا بے گناہ لوگوں کو جو سلاسل کیا گیا اس کے دور حکومت میں یہ پوری ہماری دنیا کی تاریخ میں وہ مثالیں نہیں ملیں گی نہ کی اسلامی تاریخ میں کہ کسی کے تابوت میں کسی کے کفن پہ جو ہے نا اس پر جو تالے لگا دیے جائیں ہمارے بزرگوں کے کفن پر تالے تک لگائے گئے اور آج موجودہ حکومت جو ہے اس کے کیسز پر جو ہے تالے لگانے کی کوشش کر رہی ہے آج وہ ڈکٹیٹر ہمارے ساتھ جو کچھ اس نے کیا وہ شاید وہ کچھ اہمیت اس کی احسیت نہیں لیکن کیا آج ملک جس طبائی کے اس حد تک پہنچا ہوا ہے جہاں پر اس ملک کے آئین کو پامال کیا گیا کیا اس ایوان میں بیٹھے ہوئے جو ہم پہلے دن آتے ہیں اس آئین کی وفادیری کی اور اس کی پازداری کی قسم کھاتے ہیں کیا اس آئین کی کچھ اہمیت نہیں چاہے وہ حکومت کی اراکین ہوں چاہے وہ اپوزیشن کی اراکین ہوں اس نے اس ملک کے آئین کی پامالی کی لیکن پھر بھی ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کے لیے میسج دے رہے ہیں کیا اس سے بلوستان کی آپ پسماندگی کو ختم کریں گے کیا اس سے بلوستان میں احساس محرومی کو ختم کیا جائے گا کیا اس سے بلوستان میں جو ترقی کی جو اشارہیں تعمیر کی جائے گی ہیں نہیں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب اس سے نفرتیں بڑھے گی پہلے بھی بلوستان میں نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اس کی کوئی انتیاں نہیں اس طرح کی حرکتوں سے خواتین کی بے حرومتی کرنے سے خواتین کو اور پابند سلاسل کرنے سے ان پر جھوٹے مقدمات درج کرنے سے اور عجیب سی بات ہے آپ ان تصویروں کو دیکھیں جو انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کی ہیں ایک عام کرمینل کی شکلوں کو جو ہے چادرے باندھ کر ان کو چھپایا جاتا ہے لیکن ہماری ماں بینوں کی جو ہے تصویریں سوشل میڈیا اور آپ کے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں جو شائع کی جاتی ہیں وہ شخص جو ملک کا آئین توڑتا ہے یہاں سے اس کو گارڈ آف آنر کے تحت جو ہے آپ ان کو روانہ کر دیتے ہیں لیکن کوئی خاتون کسی جھوٹے مقدمے میں پکڑی جاتی ہے ان کے پیروں میں چپنے تک نہیں ہیں لیکن ان کے سامنے جو ہے لاکھوں روپے کے جو ہے ہتھیار دکھا کر اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچ جو ہیں بزرگ بھی دہشت گردیں بلوچ کے نوجوان بھی دہشت گردیں اب بلوچوں کی جو خواتینوں کو بھی دہشت گردی کے جو ٹھپے لگائے دیا رہے ہیں کیا پیغام دے لان چاہتے ہیں کیا بلوچ سان کو آپ اس طرح اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں نہ ہی پچھلی حکومتوں نے بلوچ سان کو میں آج واضح کہنا چاہتا ہوں بلوچ سان کو ساتھ لے کے کوشش کیے اور نہ ہی موجودہ حکومت اپنے ساتھ لینا چلتی ہے اور تو اور جناب سوکر صاحب کمیٹیاں بنائے گی میں نے بجٹ سیشن میں یہ کہا تھا کہ بلوچ سان کا مسئلہ ایک جنیون اور پولٹیکل مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے سیاسی امائندین کی اور سیاسی پارٹیوں کی کمیٹی بنائے دی جائے جون میں وہ کمیٹی بنی لیکن اس کمیٹی کی ابھی تک نومینیشن تک نہیں ہوئی کون ہے اس کمیٹی میں کہ وہ جا کے بلوچ سان کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرے فیکٹ فائنڈنگ معلوم کرے کہ کیا مسئلہ ہیں اس میں کسوروار وہاں کے بلوچ ہیں وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں وہاں پر کچھ ادارے ہیں حکومتیں کون ہیں لیکن کیونکہ بلوچ سان کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے وہ ایک کالونی ہے آپ لوگوں کی وہ آپ نے اس کو ایک کالونی کے طور پر اس کو استعمال کیا جب ان کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اختر مہنگل بھی سانے ہیں شازن بگٹی کو بھی آپ لاتے ہیں اور سب کو سلاتے ہیں جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو بلوچ سان جو ہے پھر اس کو جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے ردی کی ٹوکری میں پہنک دیا جاتا ہے سائل روزگار تو ہم نہیں دے سکتے سائل پر جو ہے نا مائی گیرو جو مسئلہ ہے کراچی سے مختلف علاقوں سے ٹرولنگ آتے ہیں غیر قانون طور پر جو وہاں پر ٹرولنگ کی دیتی ہے یونسٹری بلوچ سان یونسٹری کا سکینڈل تو آپ لوں کی سامنے ہیں کیمرے نے سب کیے گئے تھے لیکن آج دن تک اس ایوان میں کسی نے اس بات پر جو ہے لبکشائی نہیں کی گئی باتروموں میں خواتین کی ہماری بچیوں کی باتروم میں جو ہے خفیہ کیمرے لگائے دیئے گئے تھے آپ بھی اس علاقے سے اور اس کوئیٹے سے آپ سے تعلق ہے کیا ہماری عزتیں اس حد تک آگئی کہ ہمارے بچیوں کے باتروموں میں جو ہسٹل میں جو کیمرے لگائے دیئے جائیں اور جب اس پر اعتجاج کیا جاتا ہے اور تہور گزشتہ دنوں میں نے دیکھا کہ سٹوڈنس یونینز کی سٹوڈنس یونینز کی جو ہے بحالی کے لیے نوجوانوں جو اعتجاج کیا ان پر بھی غداری کے مہورے لگا دی گئی دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر یونینز نہیں اسٹوڈنس یونینز نہیں میں تو آج اس ایوان کے توجس سے فہد چودری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فہد صاحب طرح چنگم کم کہہ رہے ہیں میری بات سن لیں آپ نے بھی کہا تھا کہ جی اسٹوڈنس یونینز بحال ہونی چاہیے جب سند اسمبلی نے اس پر ایک قراردات پیش کی اور اس پر یونانسلی اس کو منظور کرا دیا گیا ہے تو کیوں نہ اسٹوڈنس یونینز کو بحال کر کے ان نوجوانوں کو ہم ایک راہ دکھائیں اپنی آنے والی پولیٹکس کے لیے ایک اور اہم مسئلہ ہے شیریف مزاری صاحبہ بھی بیٹھی ہوئے ہیں ایک انفورس ڈسیپنینز کا جو بل آنا تھا وہ کہاں گیا کئی بل آ رہے ہیں ایکسٹینشن کے بھی شاید بل لائے جا رہے ہیں لیکن وہ بل وزیر قانون کی ڈیس پر ہے دو تین بار اسی وزیر قانون سے آپ لوگوں نے اسطیفے بھی لیے اس کو حلف بھی دیا اور کتنے حلف دیئے ہیں اب کتنی وفاداری اس سے اور چاہیے ہیں لیکن وہ بل ابھی تک پیش کیوں نہیں ہو رہا تو جناب سپیکر صاحب ہم اپنی عزت اپنی غیرت اور اپنی ننگ و ماں ناموس اور اپنی سرزمین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہی ایوان جب نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت پر ان کے ورساؤں کو ان کے چانے والوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہم نے انہی ایوانوں سے استیفہ دیا تھا ہمارے لیے ایوان حکومت کے اتیادی اتنی اہمیت کے حامل نہیں جب ہم اسمبلی سے استیفہ دے سکتے ہیں تو حکومت کے اتیادی سے بھی ہم دستبردار ہو سکتے ہیں جس حکومت میں ہماری عزتیں محبوظ نہ ہوں اور جہاں پر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کی جا رہے آج بھی احتجاج ہو رہا ہے ہم یہاں پر قانون سازی کرنے آتے ہیں لیکن ایک پروڈکشن آرڈر بھی ہم جاری نہیں کر سکتے تو میرے خیلی میں ایوانوں میں پھر بیٹھنے کے ہماری اور آپ کی ضرورت کیا ہے ہم آپ سے پھر گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ بلوستان کو ساتھ لے کے چلے بلوستان کو گن پوائنٹ پر نہ ایوب خان چلا سکا نہ مشرف چلا سکا نہ یایہ خان چلا سکا نہ ہی کوئی اور ڈکٹیٹر چلا سکا ہے اور نہ ہی موجودہ حکومت نے جس نے اپنے دور حکومت میں پھر بلوستان کو توپور بندوقوں کی نظر کر دیا ہے ہم ایسے نہیں چل سکے گئے یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا کسی کو بندوق کی زور پر آپ مسلمان کر سکتے ہیں کیا کسی کو بندوق کی نوپر یا تلوار کی نوپر آپ اس کا مذہب چینج کر سکتے ہیں نہیں اگر نہیں کر سکتے تو یہ میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بندوق کی نوپر کسی بلوچ کو آپ پاکستانی نہیں بنا سکیں گے جب تک کہ بلوستان کے لوگوں کو اس ملک کا ایک برابر شہری نہیں تصور کیا جاتا موجود دعا حکومت کا بھی رول ہے پچھلی حکومتوں نے بھی بندوق کے زور پر جو گسیڑنا چاہا نہیں اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے جناب اسپکر صاحب آپ کا شکریہ اور میں یہ چاہتا ہوں ہمارا اعتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہماری ان ماہوں بینوں کو جو واپس اپنے گھروں تک نہیں پہنچائے جاتا اس کے لئے اگر آپ لوگ کمیٹیاں بنایتے ہیں مجھے ان کمیٹیوں پر اب کوئی یقین نہیں رہا آپ ایک کلم کے زور پر ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے جس نے قانون توڑا جس نے ہزاروں لوگوں کو یہاں پر شہید کیا جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا اس کو آپ بیرونے ملک بویج سکتے ہیں ان چار معصوم اور بے گنا خاتونوں کو خواتین کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا جب تک کو ان کو اپنے گھروں تک نہیں لے آئے جا سکتا ہمارا اعتجاد جاری رہے گا کل بھی ساتھیوں نے درنا دیا تھا آج میں پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ درنے پر بیٹھنے کے لئے تھے آوران میں عورتوں کی گرفتاری کے معاملات پر